تو گجو بنا یعنی کہ گجویندر سنگھ شکھاوت کی پہچان بی جے پی کے تیجی سے اُبھرتے ہو ایک نیتا کے طور پر ہو رہی ہے کینڈری منطری کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں کا بخو بھی نروہن کر رہے گجویندر سنگھ شکھاوت چھاتر جیون سے ہی سیاست میں سکری رہے وستاپیتوں کے لیے سالوں تک سنگھرش کرنے والے گجویندر سنگھ کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی گمبیرتہ اور انوشاسن جس کے دم پر انہوں نے سیاست میں اپنا خاص مقام حاصل کیا ہے ریپورٹ دیکھئے بہت ہی کم سمیں میں بھارتی جنتا پارٹی کے دگج اور قدعاوت نیتاؤں میں شمار گجویندر سنگھ شکھاوت چھاتر راجنیتی سے جوتپور میں سکریے ہیں پہلے وشویدیالے چھاتر سنگھ ادھیاکش اس کے بعد سیما جن کلیان سمیتی اور سوڈیشی جاگرن منچ کے ساتھ ساتھ سنگھ سے جڑے ویبین انوشانگی سنگھٹھنوں میں کئی پرمک دائیتو کا نیرون کر چکے گجویندر سنگھ شکھاوت پچھلے دس ورشوں سے لگاتار کیندر سرکار میں اپنی مہتی بھومی کا نبا رہے ہیں چھاتر راجنیتی میں اپنا لوہا منوانے والے گجویندر سنگھ شکھاوت نے پردیش اور دیش کی سیاست میں بھی تیزی سے اپنی جگہ بنائی ہے جوتپور کی جنتا کے اپار پیار اور آشیروات کے دم پر گجویندر سنگھ شکھاوت آج بیجے پی کے بڑے نیتاؤں میں شمار ہو چکے ہیں مول روپ سے سیکر زلے کے مہرولی گاؤں کے رہنے والے گجویندر سنگھ شکھاوت کا جنم 3 اکٹوبر 1967 کو جیسلمیر میں ہوا پیتا شنکر سنگھ شکھاوت جن سواست ویبھاگ میں ورشت سرکاری ادھکاری تھے جس کی وجہ سے انہیں کئی راجیوں میں کام کرنا پڑتا تھا اس لئے گجویندر سنگھ شکھاوت کو کئی الگ الگ سکولوں میں پڑھنا پڑا گجویندر سنگھ شکھاوت نے جائن ایرین ویاس ویشو ویدیالے جوتپور سے ماسٹر آف آرٹس اور ماسٹر آف فیلوسفی کی ڈگری پرابت کی انہوں نے چھاتر جیون سے ہی اپنے راجنیتی کریئر کی شروعات کی اور 1995 میں وہ جے این بی یو ویشو ویدیالے کے چھاتر سنگھ کی ادھیکش کے روپ میں چنے گئے شکھاوت نے ای بی وی پی کینڈیٹ کے روپ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کیے سکریہ راجنیتی میں آنے سے پہلے شکھاوت کئی منچیوں اور سنگھٹھنوں میں پد سنبھال چکے تھے وہ سودیشی جاغن منچ کے سہسنیوں جگھ سنگھ پریوار کی آرثک شاکھا اور سیما جن کلیان سمیتی کے مہا سچیو رہے سیما جن کلیان سمیتی کے مہا سچیو کے روپ میں انہوں نے رکشہ کی دوسری پنکتی کے نرمان میں مہتوپورن بھومی کا نبھائی جس میں راجستان کے سیماورتی زلے کے آس پاس رہنے والے ناغرک شامل تھے انہوں نے بھارت پاکستان سیما پر چالیس سکول اور چار چھاترہ واس اسطح پید کر ناغرک سرکشہ کے پربھاو کو آگے بڑھانے میں بھی مہتوپورن یوگدان دیا ان کے سکریے سیاسی جیون نے تب اڑان بھری جب دوہزار چودہ میں انہیں بیجے پی کی اور سے جودپور لوگ سبا کا ٹکٹ ملا دوہزار تیرہ میں بیجے پی پرچند بہومت سے پردیش کی ستہ میں واپسی کر چکی تھی اور پورے دیش میں موڈی لہر چل رہی تھی اس کا بھرپور لام گجیندر سنگھ شکھاوت کو بھی ملا پہلے ہی لوگ سبا چناؤں میں گجیندر سنگھ شکھاوت نے بڑی جیت حاصل کی انہوں نے کانگریس کی چندریش کماری کو چار لاکھ دس ہزار سے بھی زیادہ ووٹ سے ہرائیا تو جودپور میں اب تک کا سب سے بڑا انتر تھا سانسد کے روپ میں ان کے کامکاج کا اینام تین ستمبر دوہزار سترہ کو ملا جب انہیں کیندرے کیبینیٹ میں جگہ دی گئی انہیں کریشی اور کلیان منترالے میں راج منتری کے روپ میں نکت کیا گیا کیندرے منتری کے روپ میں ان کے کامکاج کو کافی تاریف ملی دراصل ہر کام کو سمائے پر پورا کرنے کے موڈی سرکار کی کارشیلی میں گجیندر سنگھ پوری طرح فکر پیٹھے دراصل سنگٹھن اور وستاپیتوں کے لیے لگاتار سنگرش کے انوحاو کا لاب انہیں منتری کے روپ میں کام کرنے کے دوران ملا دوزار انیس کے لوکسوا چناب میں بھی پارٹی نے ان پر بھروسہ جتایا اور جودپور سے انہیں دوبارہ میدان میں اتایا گجیندر سنگھ شکھاوات اس بار بھی پارٹی کی امیدوں پر کھرے اترے انہوں نے مکہ منتری اشوگ گہلوت کے بیٹے اور کانگریس امیدوار ویبھو گہلوت کو کریم دو لاکھ چوہتر ہزار متوں سے قراری شکست دی پی اے موڈی نے ایک بار پھر انہیں اپنی کیبنیٹ کا حصہ بنایا وہ بھی کیبنیٹ منتری کے روپ میں اس بار گجیندر سنگھ شکھاوت کو جل شکتی منترالے کا کارے بھار سوپا گیا یعنی صرف پانچ سال کی عوضی میں ہی شکھاوت کارے کرتا سے سانساد پھر راج منتری اور اب کیبنیٹ منتری کے روپ میں کیندر میں ستھاپیت ہو گئے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا راج نیتی قد جس تیزی سے بڑھا ہے ویسے ادھارن کافی کم دیکھنے کو ملتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے ویدھان سبت چناؤں میں پارٹی کی خار کے بعد ہائی کمانے و سندھرا راجے کوراشتری اپادکش بنا کر کے کیندر کی سیاست میں لانے کی کوشش شروع کی تاکہ پردیش میں پارٹی کو نیا نیتی تو مل سکے دراصل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی راجستان میں راجے کی چھایا سے بہار نکلے اور ان کے سمان ہی کوئی سرشکت چہرہ پارٹی کو ملے جس کی پورے پردیش میں سویکاریتہ ہو آلہ کمان کی گوڈ بک میں شمار گرجندر سنگھ شکھاوت کو لے کر کے کئی بار اٹکلے اڑتی رہتی ہے جوتپور جو کی اشوک گہلوت کا گرچتر ہے وہاں سے اس بار مکہ منتری پد کے دعویدار کے روپ میں گرجندر سنگھ کوئی شکھاوت کو بھی دیکھا جائے تو کہیں کوئی اتھی شوکتی نظر نہیں آتی دوزار اٹھارہ میں ویدھان سبھا چناؤ کی ہار کے باوجود جب دوزار انیس میں لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی نے راجستان میں کانگریس کا سوپڑا ساف کر دیا تو سیاسی پنڈیتوں نے یہ مان لیا کہ پردیش میں ناراضگی بی جے پی کو لے کر نہیں تھی بلکہ وسندھرا راجے کو لے کر تھی یہاں تک کہ سی ایم اشوک گہلوت اپنے گرہ نگر جوتپور میں اپنے بیٹے ویبھم گہلوت کی ہار روکنے میں ناکام رہے گجیندر سنگھ شکھاوت نے ویبھم گہلوت کو دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے مات دے کر اپنا دم دکھایا اس دمدار جیت کے بعد پہلی سے ہی آلہ کمان کی گھڑ بک میں شامل گجیندر سنگھ شکھاوت کا قدر اور بھی بڑھ گیا بی جے پی کو گجیندر سنگھ شکھاوت کے روپ میں وہ سندرہ راجے کا ایک دمدار وکلپ دکھائی دیا نتیجہ پچھلی بار راجے منتری رہے گجیندر سنگھ شکھاوت کا پرموشن ہوا اور انہیں کیبینیٹ منتری کے روپ میں جل شکتی جیسا اہم منترہ لے دیا گیا اس کے ساتھ ہی راجے کو راشتے اپادیاکش بنا کر کیندر کی راج نیتی میں شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ شکھاوت کا راستہ پوری طرح صاف ہو حالانکہ راجے کو یہ منظور نہیں تھا ظاہر ہے راجستان میں بی جے پی اس نستطی میں ہے جسے سیاسی جانکار گھٹ بازی کہتے ہیں بیدان سمہ چنانو نزدیک آنے کے ساتھ ہی راجے کھیما پورے دمخم کے ساتھ میدان میں کود پڑا ہے تو گجندر سنگھ شکھاوت کے سمرتھک بھی کھلے روپ سے بھلے ہی نہ سہی لیکن یہ مان رہے ہیں کہ پردیش کے پارٹی نیتریتو میں نیا چہرہ تو ہونا ہی چاہیے گجندر شنگھ شکھاوت آج یوٹ آئیکن ہے اور ان پر ہر ورگ چاہیے یوہ ہو بزرگ ہو مہلائیں ہو پورے راستان میں ان پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ ان کی نیترتو شمتہ پہ آج سب کو وشواس ہے اور یہاں تک میں کہوں گا کہ گجندر شنگھ شکھاوت یہاں سے جوتپور وشیدیالہ سے چاہت سنگھ اتدیکس رہے ہیں اور شروع سے انہوں نے یوٹ کا نیترت کیا ہے ان کو یہ پوری طرح سے کام کرنے کی اتنے دس سال سے منتری ہیں سانسد ہے وہ سیما جن کلیان سمیتی میں کام کیا ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں ویبین پدوں پہ کام کیا ہے راست اماس اچھی و کسان مور چاہ رہے ہیں ویبین پدوں پہ جاتا کر رہے ہیں ان سے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج بھی اگر صحیح چہرہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس میں کیا ہوتا پورا ہماری نظر میں گجندر سنگھ شہکاو نے نیترت شمتہ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوا پوری جو بھی ان کو جمعہ دیتے ہیں سنگٹن تو اس کو شمتہ کے ساتھ نیبا سکتے ہیں سورو مانیہ پوری راجستان کے سورو مانیہ نیتا تو یوہوں کے ہی ہیں آج ہر یوہ کی ایک چاہت ہے کہ چینز تو کچھ ہونا ہی چھی اور گجندر سنگھ شہکاو چکی گرامین پریوک سے بھی ہے تو ہر سیتر میں دیکھے تو سورو مانیہ ہے ہر یوہ کی پہلی پسند ہے اور سہج سرل اور ہر ویکتی کو ساتھ لے کر چلنے والے ویکتیتوں کے دنی ہے ایسا مکہ منتری پردیش کو ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں ہمارے لئے سب کے لئے بہت بڑے ہوگا گجندر سنگھ شہکاوٹ کو زمین سے جڑا نیتا مانا جاتا ہے سماج کے سبھی ورگوں میں ان کا سمان ہے یوہ جہاں انہیں اپنی پریڑنا مانتے ہیں تو وہیں انہیں بزرگوں کا بھی آشیروات پرابت ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے ان کی سہج اپ لبدتا ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ گجو برنا سے ملنے کے لئے انہیں کسی اپوائنٹ پینٹ کے ضرورت نہیں پڑتی ان میں اپنا پن ہے ان میں سہجتا ہے جو انہیں لوگوں سے جوڑتی ہے گجندر سنگھ کو سیاست بھلے ہی وراثت میں نہ ملی ہو لیکن وہ سیاست کے ماہر کھلاری ہیں جہاں انہیں سنگٹھن کا ویعاپک انوہو ہے تو وہیں وہ ایک ماس لیڈر بھی ہے تو کیندری جلشکتی منطری کے روپ میں شاندار کام کر رہے گجندر سنگھ شکاوت کے پاس سنگٹھن کا ایک لمبہ انبھو رہا ہے اس انبھو کی وجہ سے کارکرتاؤں پر بھی ان کی اچھی پکڑ ہیں اور اسی لیے بی جے پی ہائی کمان کو بھی ان کی کشمتاؤں پر پورا بھروسہ ہے راجستان میں ویدان سبا چناؤں میں اب مشکل سے ایک سال بچے ہیں ایسے میں پردیش کے دونوں پرمک دل اپنی تیاریوں میں جی جان سے جھٹ گئے ہیں حالانکہ بی جے پی یا پھر کانگریس دونوں پارٹیاں گھٹ بازی سے جھج رہی ہیں کانگریس میں جہاں گہلوت اور پائلٹ گھٹ زور آجمائش کر رہے ہیں بھائی بی جے پی میں کمو بیش یہی حالات ہیں حالانکہ پارٹی ہائی کمان اپنی اور سے لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ پارٹی میں ایک جھٹتا رہے تاکہ 2023 میں پھر سے ستہ میں واپسی ہو سکے ہائی کمان کی یہ کوشش ہے کہ چناؤں پی ایم موڈی کے نام کو آگے لا کر لڑا جائے اور اگر پارٹی جیتتی ہے تو ویدھائک دل کی بیٹھک میں نیتا کا چناؤں ہو لیکن ایک گھٹ لگاتار سی ایم پت کے چہرے کے اعلان کی مانگ کر رہا ہے دراصل سیاسی پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ بیجے پی ہائی کمان اس بار وسندرہ کے بجائے کسی نئے چہرے کو پردیش پارٹی کا پرمک چہرہ بنانا چاہتا ہے ایسے میں پردیش میں بیجے پی کے جن ناموں کی چرچہ چل رہی ہے اس پر سب سے بڑا نام اُبھر کر جو آ رہا ہے وہ ہے گجیندر سنگھ شکھاوت کا راجستان ویدان سبہ چناؤں دو ہزار تیس چوئیس اس کو لے کر کے کئی طرح کے قیاس ہیں جوتپور میں گجیندر سنگھ شکھاوت ایک قدہ ور نیتا کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں جوتپور ہی نہیں مارواڑ ہی نہیں بلکہ راجستان اور کورے دیش میں ان کا جو قد ہے اس کو لے کر کے قیاس یہ بھی ہے کہ مکہ منتری پد کے دعویدار وہ بھی ہیں کیا سوچتی ہے جوتپور کی جنتہ جوتپور کا یوت جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے مادیم پر گجیندر سنگھ شکھاوت ایک قدہ ور نیتا ہے کیا مانتے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کی چھوی کو اور آنے والے چناؤں کے مدن نظر اگر بات کی جائے تو کیا مانتے ہیں آپ نی سندے گجیندر سنگھ جی شکھاوت قدہ ور نیتا ہے گجیندر سنگھ جی شکھاوت انیس سو برانوے میں جیندر بیاس کے چھاتر سنگھ ادیاکس بنیتے تب سے لے کر دوزار چودہ تک سنگھ اور سنگھٹھن کے سمرپیت کارے کرتا کے روپ میں ان کی پہچان رہی ہے اور جنتہ سے سیدھا جڑاو ہے لگاتہ ریکوڈ بوتوں سے جو چناؤ جیتے ہیں مکھے منتری کے بیٹے کو جوتپور کے اندر ہرائی ہے انہوں نے گجیندر سنگھ سنگھ سے ملنے کے لیے اپونٹمنٹ لینے کے آوشکتہ نہیں پڑتی ہے کبھی بھی کسی بھی سمیں سڑک چلتے ہوئے بھی اگر مل جاتے ہیں تو ان کی بھی بات وہ سنتے ہیں اور ہر سمبو جو بھی سمجھ سے آتے ہیں ان کا سمادان کرنے کا پریاس کرتے ہیں اللہ کا مان لمبے سمجھ سے گجیندر سنگھ جی شکھاوت پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ پرتم وار جب چنا ہوا تب بھی ریکوڈ مطو سے جیتے ہیں اپنے لوگ سبح چناو جیتی وار بھی ان کو ٹکٹ ملا پھر بھی جیتے ہیں اور آج کے سمیں جہاں پردان منتری جی نہیں جا پاتے ہیں ان کی جگہ ڈیلیکیٹیڈ کے روپ میں گجیندر سنگھ جی سے کہا ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں وشوا سے ایک آلہ کمان ان پر پورا بھروسہ کرتی ہے 2014-2019 میں جوتھپورد لوگ سبح سید سے سانساد اور پچھلے پانچ سال سے کیندری منتری کے روپ میں جیسا کام گجیندر سنگھ شکھاوت نے کیا ہے اس سے وہ آلہ کمان کا بھروسہ جیتنے میں سفل رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے سنگٹھن کرتا کے روپ میں اپنی کشم تاک کئی بار سامت کی ہے 2000-2006 کے دوران سودیشی جاگڑ منچ کے بینر تلے انہوں نے کئی ان لیکھنیے کام کیے اسی دوران انہوں نے جوتھپور میں سودیشی میلے کا آیوچن کیا جس میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بھاگی داری کی اس میلے کے سفل آیوچن نے کا موقع دیا کیونکہ اس میلے میں تب کئی بڑے چہروں نے شرکت کی تھی جس میں موہن بھاگوات الکی آڈوانی راجناتھ سنگھ بھی شامل تھے سودیشی جاگڑ منچ کے علاوہ گجیدہ سنگھ شکھاوت نے سیما جل کلیان سمیتی کے مہا سچیو کے روپ میں بھی ادھبوت کارے کیے انہوں نے راجستان کے چار پرموک سیما ورطی زلوں اور قریب سترہ تحصیلوں کو کور کیا اس دوران انہوں نے سیما پر سرکشا کو لے کر لوگوں کو جاگ رکھ تو کیا ہی ان علاقوں میں چالیس اسکولوں اور چار چھاترہ واسوں کی ستھاپنا کی ان کاموں کے ذریعے جہاں انہوں نے اپنی کشمتاؤں کا پریچہ تو دیا ہی لوگوں کے بیچ بھی اپنی پیٹھ منائی انہوں نے لوگوں کے سکھ دکھ کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ ان کے جیون کو بہتر منانے میں خود کو سمر پت کر دیا اس سیما اور سمرپن نے انہوں نے پورے پردیش میں لوگ پریے بنا دیا اس کے علاوہ سانسد اور کیندری منتری کے روپ میں بھی گجیدر شنگ شکھاوت نے جودپور اور پورے پردیش کے لیے کئی ان لیکنیے کام کیے ہیں ایک سانسد کے روپ میں انہوں نے جودپور ہوای اڈنے کے وستار کی یوچنا کو انجام تک پہنچایا جس کی مانگ سالوں سے لوگ اٹھا رہے تھے ساتھی جل شکتی منتری کے روپ میں جل جیون مشن کے تحت پردیش اور دیش میں ہر گھر نل جل یوچنا کو لکشے تک پہنچانے میں اہم بھومی کا نبھائی کل ملا کر سنگٹھن اور ستہ پر اچھی پکڑ رکھنے والے گجیدر شکھاوت آنے والے دنوں میں نئی بھومی کا میں دکھنے لگے تو شاید کسی کو حیرانی نہیں ہوگی تو چلے اسے کے ساتھ ہی آج کے لیے بیکتی وشش میں فلالت مہیں مجھے انمتی دیجئے مسکار موسیقی